جی اسلام علیکم کلاس آواز آرہی ہے آپ لوگوں کو میری ہاں جی بردہ ہاں جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے مجھے جو ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ کے بحث بھی مل گیا ووٹس ایپ پہ اچھا آپ لوگ میری آواز آرہی ہے کلاس آپ کو بردہ آپ کو آواز آرہی ہے بیٹا ٹھیک ہے اب آپ کا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے آن لائن پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں مجھے لسٹ آپ لوگوں کی مل گی ہے ووٹس ایپ کی ٹاپکس کی تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا باقی گلاس تو کوئی بھی نہیں آن لائن ہے باقیوں کو کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا کوئی پڑھنے کا پلان نہیں ہے رولی کا ہیں سائرہ ہیں بردہ ہیں باقی سٹوڈنٹس کدھر ہیں بھئی only three students are present in class بردہ آپ سی آر ہیں علی حمزہ کدھر ہیں سمرا مطلب آپ لوگ سی آر ہو کے بھی جو ہے وہ آپ لوگ کلاس کو ان لائن نہیں کر سکتے on time you have only five minutes to say come to say everyone to come online you have only two minutes ویشید رہا نے انہیں بازیں بیتے ہیں urی کیا سوال باقی Helo سوال باقی ہے لنسان باقی ہے جسوال اعجا باقی کلاس سوال کہ آرگا باقی انہائی رشت دیتر ہاں جی عروسہ آئی ہے کلاس میں ہاں جی باقی سٹوڈنٹ کیوں نے آن لائن نہیں ہے سی ایفریون تو کم آن لائن سو ویل سٹارٹ آور سیشن بجیٹنگ کا ہم لوگوں نے آج کمپلیٹ کرنا ہے سب سے کہیں کہ آن لائن آجیں ہاں جی باقی سٹوڈنٹ کی طرح ہے ہاں جی باقی سٹوڈنٹ کی طرح ہے ہاں جی باقی سب لوگوں کو بولیں کہ آن لائن آجیں آپ کی اٹینڈس انہی لوگوں کی میں مارک کروں گی جو سٹارٹ میں بھی لیکچر کے آئے ہیں جو اینڈ پہ آکے سٹوڈنٹ آئے گا اور کہے گا کہ میری اٹینڈس لگا دے میں اس کی کسی کی اٹینڈس نہیں لگاؤں گی صرف چند ایک لوگ جو کہ لیکچر میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے صرف میں ان کی اٹینڈس لگاؤں گی باقی کسی کی اٹینڈس نہیں لگاؤں گی نیہ آئی ہیں بھی سمرا آئی ہیں سیریش آئی ہیں وردہ ہیں ہاں جی وردہ بولیں سمرا جلدی سے بولیں سب کو only still 11 to 10 students are present in the class where are the other students say everyone you have only 2 minutes otherwise میں پوری کلاس کو لیکچر نہیں ڈیلیور کروں گی سمرا سن لیں آپ لوگ ٹھیک ہے کتنے ہی کلاس ہے how many students in your class and only 11 to 10 students are present مزاق ہے یہ میری کلاس کیا آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے آپ لوگ کی تیاری نہیں ہوگی پھر یونیورسٹی کے ایکزام میں مجھے کوئی نہ کہہ کے distinction نہیں آئی اور آپ کی یہ tenders online سارے شو ہو رہی ہوتی ہے سب کو بولیں کہ online آئیں ابھی آپ لوگ کی صبح ہی نہیں ہوئی ہے lecture time 12 بجے سے آپ لوگ کا start ہوا گیا hurry up ہاں جی میں شایل آ گئی ہے اچھا last time ہم نے پڑھا تھا budgeting کے بارے میں budgeting کا تھوڑی سی میں آپ کو اس کی definition بتا جاتی ہوں پھر سے basically budgeting is a tool of planning and control budgeting involves the steps of setting short term objectives specifying programs and expressing them in the budget budgeting includes sales production distribution and financial aspects of the firm of the firm ہمیں پتا ہے کہ budgeting basically وہ ڈول ہے اور ایک process ہے جس میں ہم ساری کی ساری planning کرتے ہیں کسی بھی ایک particular اس کو لے کے outcome کو لے کے project کو لے کے ٹھیک ہے جس کا ہم نے at the end outcome دیکھنا ہوتا ہے اور ہم نے every aspect سے جو ہے وہ اس project کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کی financial management ہونی ہے کس طرح سے اس کی جو ہے وہ procurement ہونی ہے کس طرح سے جو ہے وہ اس کی وینڈرنگ opening ہونی ہے ٹھیک ہے تو مطلب different aspects پہ کوئی بھی project جب ہم start کرتے ہیں تو اس کی financials infrastructure each and everything جب ہم کسی بھی aspect کے اندر study کرتے ہیں تو اس کو ہم budgeting کہتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم domestic budget کی بات کریں تو جیسے ہم اپنے گھر کے لیے budget بناتے ہیں مثال کے طور میں میں نے کل بھی آپ کو مثال دی تھی for example کسی بندے کی salary پچیس ہزار ہے ٹھیک ہے تو پچیس ہزار میں سے اس نے اپنی گروسری بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی گاڑی کا فیول بھی manage کرنا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی گھر کی کوئی ویرنگ ٹیرنگ بھی دیکھنی ہے ٹھیک ہے اگر وہ student ہے تو اس نے اپنی یونیورسٹی کی فیس بھی دینی ہے whatever جو بھی اس کے expenses ہیں تو اگر آپ کے expenses جو ہیں وہ آپ کی جو ہے use سے بڑھ جاتے ہیں مطلب جتنی آپ کی salary اس سے اگر بڑھ جاتے ہیں تو what do you think کہ آپ آپ کا budget جو ہے وہ in line ہے what do you think کہ آپ کا budget جو ہے وہ systematic ہے ٹھیک ہے you have to do according to your set amount بڑھ جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت کی چیزیں لینی ہو لیکن آپ یہ سوچ کے نہ لیں ہم اگلے مہینے لیں اور آپ کا shortfall ایک منت کے لیے آجے ایسے بھی نہیں کرنا مطلب آپ نے ایک plan کرنا ہے budgeting کو اسی لیے کھا جاتا ہے کہ یہ systematic اور ongoing planning ہے ٹھیک اور وہ ٹول ہے کس چیز کا کنٹرول کے لیے کنٹرول کس چیز کے لیے آپ کے short term and long term objective کو فل کرنے کے لیے اس کی ہم نے موسیقا 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 ہم لوگوں نے start کرنا تھا types of budget سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے بات کی incremental budget کی میں رہا ہل یہ بھی ہو گئی تھی ہماری incremental activity based budget ہاں جی یہ بھی ہو گیا تھا discussion value proposition بھی ہو گئی تھی zero based budget بھی ہو گیا تھا ٹھیک ہے approaches to budget بھی ہو گیا تھا purpose of the budget یہ ہم نے کیا تھا ہاں جی سمرا کہاں سے ہم لوگوں نے start کرنا ہے ہم لوگوں نے almost types تو discuss کرنی تھی نا وردہ ہاں جی اب آواز ٹھیک ہے اب آواز ٹھیک ہے students سمرا کہاں سے بیٹا start کرنا ہے purpose of budget سے میرا خیال hopefully تو purpose of budget سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ planning ہماری جو ہوتی ہے وہ documented ہونی چاہیے ٹھیک ہے incorporate کرنا ہوتا ہے ہم نے financial data کو مطلب جو بھی ہم لوگوں نے finance use کرنا ہے اس کے recording کسی بھی ایک department یا institution کے اندر forecast کرنی ہوتی ہے ہم نے ٹھیک ہے for both receipt and expenditure مطلب ہمارے expenditure کتنے ہیں اور ان کی receipts کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے ہم ان کو forecast کر لیتے ہیں مثال کے طرح میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ you are working as a team leader in ICU تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ oxygen cylinder جو ہے وہ پچھلے سال covid آیا تو ہمیں oxygen cylinder کیا اگر ضرورت ہے ICU کے اندر emergency کے اندر تو ہم وہ پہلے advance میں اس کا budget رکھ لیتے ہیں کہ بچھلے سال covid کے پیشنٹ آ رہے تھے تو اس سال بھی کیونکہ ابھی pandemic چل رہے گے تو آپ کیا کرتے ہو آپ ایک prediction کر لیتے ہو کہ ہمیں forecasting کر لیتے ہو کہ ہمیں اس سال اتنی چیزیں چاہیے تو آپ ایڈوانس میں اس کو کچھ زیادہ مگوا لیتے ہو جن چیزوں کی زیادہ ضرورت آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اسی طرح سے assessment of variance کی ہم لوگوں نے بات کی تھی تو that is very important assessment of variance یہ تا ہے کہ ڈیفرنس کہاں پہ آ رہا ہے for example identify items that are over or under budgeted amount یہی بات نے آپ کو کہہ رہی تھی کہ مثال کے طور پر ہمیں bandages یا cotton roll کی ابھی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے مطلب اتنا بلک میں ایکسرا نہیں مگوا سکتے جتنا کہ ہمیں oxygen cylinder کی ضرورت ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ over budgeted نہیں کرنا اور نہ ہی چیزوں کو under budgeted کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے نہ ہم نے اتنا ہی مگوانا ہے then find out why the variance اکنڈ مطلب ڈیفرنس آتا کیوں ہے for example one time event اور an ongoing اکرس ٹھیک ہے کہ مطلب ہمیں وہ ایک ٹائم کے لیے چیز ریکوائر ہے یا پھر چاہیے ابھی مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دے دی اوپر کہ ابھی ہمیں پتا ہے کہ covid جو ہے وہ pandemic ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں oxygen cylinder کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم اس طرح سے باقی چیزوں کی جو ہے باقی چیزیں جیسے cotton roll ہو گیا گوز ہو گیا ٹھیک ہے syringes ہو گی مطلب اس طرح سے بلک میں بلک میں ہم مگوا سکتے جتنی کی ابھی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اور پھر اس سال آپ جہاں پہ ڈیفیشنسی دیکھو گے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اسمپشن پہ چل رہے ہوتے آپ کو نہیں پتا کہ ہوسپٹیل سائٹ پہ کس طرح سے ویری کر رہی ہوتی ہے تو ویری کا مطلب ہی ہے کہ تب دیلی کانا تیاری ہوتی ہے آپ نے اس تب دیلی کو پک کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہو کہ اس سال ہمیں بجرد جب ہم نے بنایا تو ہمیں اس چیز کی جو تھی زیادہ ضرور تھی اور اس چیز کے لئے مارا بل پاس نہیں ہوا تو آپ پیلیٹ کر لیتے ہو جو ابھی آپ کے مینجر ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے اقارڈنگ تین چلتے ہیں ویلیڈیٹ ڈیوز اوڈیوز 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 اور آپ کیا کرتے ہو کہ اس کو ویلیڈیوز کا مطلب ہے ریشور کرتے ہو کہ کسی کی سمکی کو ایڈیشنل یا پرسنل جو بھی آپ چیز کو مطلب آپ زیادہ بلک میں مگوائیے اس کو آپ اپنی ڈائیری میں لکھتے ہو نوٹ میں لکھتے ہو کہ last year ایسے ہوا تھا لیکن اس سال ایسے نہیں چاہیے next بات ہم کریں capital budget capital جیسے کی ضرورت ہے کتنے sanitary آپ کو کی ضرورت ہے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو this is not a capital budget 儿 ڈیک ہے the capital budget is the overall budget for the organization for the long term planning for the long term achievement of the goals so the budget physical renovations this god time to this if اس کے اندر آپ کی اگر کسی جو آپ کی بیلڈنگ ہے اگر اس کی کوئی فیزیکل رینویشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے کنسٹرکشن بھی اس کے اندر آ جاتی ہے ریپلیسمنٹ بھی آ جاتی ہے مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ نیو چیئرز مگوانی ہے اپنے ایس این سی کے لیے یا نیو چیئرز نہیں تو آپ جو ہے وہ کچھ اور مگوانا چاہ رہے ہو نئے ڈیسک مگوانا چاہ رہے ہو کسی سکول کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہوسپیٹل کی بات کرتے ہیں تو نئے بیٹس آپ مگوانا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے پیشنٹ لوڈ جیاد ہے ہوسپیٹل کے اندر تو اس طرح کا بجٹ جو ہوتا ہے وہ کپٹل بجٹ کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اورنیزیشن ایڈنٹی فائز کپٹل آئیٹم دیس دون سرٹن کنڈیشن اور کرائیٹیریہ ٹھیک ہے تو پھر اورنیزیشن کیا کرتی ہے کہ وہ سرٹن کرائیٹیریہ ایک جو ہے اس کو سیٹس کر دیتی ہے کہ ہم نے اس کرائیٹیریہ کے مطابق چلنا ہے ٹھیک ہے نیکس آ جاتے ہیں آپ کے پاس پریمیم اچھا میں سپیڈ سے پڑھا آ رہی ہوں میری سپیڈ زیادہ ہے ہاں جی ہاں میری پیپل سیز کہ میری سپیڈ زیادہ ہے میری سپیڈ کتنے لوگوں کو زیادہ لگ رہی ہے میری سپیڈ کتنے لوگوں کو زیادہ لگ رہی ہے کتنے لوگوں کو زیادہ لگ رہی ہے سہری شاہ آپ کلاس میں آپ انٹر ہوئی ہو سہر کمل جو آپ کو اب میں دوبارہ سے بتاؤں capital budget کے بارے میں آپ کلاس میں اب انٹر ہوئی ہو بتائیے ٹھیک ہے آپ کو اگر سمجھ نہیں آرہی نا تو آپ اپنا ریفرش کریں میں اس تیز کے لئے responsible نہیں ہوں سمجھ آئیے باقی کلاس بھی آپ کے ساتھ ہی ہے سمجھ آئیے نا and behave yourself آگے آجتا ہے premium آگے آجتا ہے آپ کے پاس آگے نیکس آجتا ہے آپ کے پاس premium آپ سہر کافی بتتمیز ہو ٹھیک ہے I will see you in class سمجھ آئی ہے نا آپ کو میں کلاس میں آکے بتاؤں گی کہ پھر میں کیا چیز ہو آپ کی بدتمیزی کی انتہا ہے ویسے انتہائی بدتمیز قسم کی آپ سٹوڈنٹ ہو آگے آجتا ہے premium premium کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کو کوئی ہم offer کرتے ہیں ایکسٹرہ بونس جب ہم کسی بھی organization کو یوں کے employees کام offer کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم premiums کہتے ہیں کہتے ہیں some organizations offer premiums for certification or the clinical ladder steps in this situation a fixed dollar amount may be added to the base hourly rate of the eligible personnel for example an additional $1 per or paid for professional certification ٹھیک ہے this would result in hourly rate اس میں premium basically یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ جو ہے وہ organization کو یا پھر کسی employee کو اس کی performance کی base کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ extra bonus پروائیٹ کرتے ہیں جیسے $1 کے حساب سے per or کے حساب سے جو ہے اس کا increment لگتا جلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو it would be you can say کہ اس کی performance کی base کی اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ اس organization کی جو overall category اور اس کا جو work ہوتا ہے اس کی base کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ gold standard way سے move کر رہی ہوتی ہے in all other organizations کے اندر so this is called but this is called premium so what are the problems affecting budgetary process کون کون سی problems ہے جو کے budgetary process کے اندر آسکتی ہے number one reimbursement problems reimbursement problems یہ ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے کے اندر وہ وایا company آئے ہوتے ہیں اور company جو ہوتی ہے ان bills کو reimburse کرواتی ہے reimbursement سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ bill آپ کے جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ employee کے یا اس individual کے خاتے میں واپس چلے جاتے ہیں so this is called reimbursement so کچھ budgetary process آرتے ہوتے ہے کہ reimbursement کا issue آجاتا بجٹ کے اندر ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے کہ timely جو ہم نے time set کیا ہوتے اس individual کا یا اس employee کا یا patient کا اس کو ہم پیسے اس ٹائم کے اوپر باپس سکے مثال کے طور پر اگر کوئی شالا ماہر کا یا FMH کا کوئی employee ہے تو 50% اگر hospital نے دینا ہے یا organization نے دینا ہے تو 50% ہے وہ ہم اس کو ٹائم پہ نہیں پروائیڈ کر پاتے دیو ٹو ریڈیوز ان بجٹ پیشنٹ سکے پیشنٹ پیشنٹ چارجز پیشنٹ 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 کے قرنگ چلو ہوشیں ہیں آسک portion کے لئے wrote اس کے لئے پناہ چدا لگے کوئی رسیسن کلیس لگتان و اینز کرنا اور مارسے مطابق شئتے ہیں اель اے مطابق شئل تلول کہ آپだけ دل آ pomoc تو ہے legislators اے مطابق شئل تلول سمیداری ہو جاتی ہے کہ وہ الیبوریٹ کر کے بتائے ٹھیک ہے another stay in the hospital and submit debt documentation to insurance company company insurance پر یہ ہی کرتے ہیں کہ مطلب آپ کے physician کے اوپر ساری کی ساری سمیداری آتی ہے کہ وہ اس چیز کی necessitating کے اوپر force کرے وہ اس کی necessitating کے بارے ملتا ہے کہ ہمیں کیوں اس چیز کی ضرورت ہے اگر ہم یہ بیشن کا پروسیجر کروانے جا رہے ہیں تو اس کی ہمیں urgent need کیوں ہے اور انشورنس جو کمپنی سے بل ہم لوگ نے claim کرنا ہے اس claim کی ہمیں پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جتنا بھی background ہے اپنا جتنا بھی finance ہے جتنا بھی اپنا کہلے کہ اس کو support کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارا کا سارا detail میں بنا کے آگے بھیجے تاکہ میں پتا چلے ان کو بھی پتا چلے کمپنی والوں نے جنہوں نے claim کروانا ہے پیسے واپس دینے ہیں تو یہ it is all about in the hand of position جو کہ آپ کو tackle کر رہا ہوتا ہے negotiate the charge with the insurance company and takes a settlement on payment that is agreeable to both parties اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں insurance company سے ہم negotiate کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم settlement کرتے ہیں regarding payments جس میں دونوں parties جوتے ہیں وہ agree ہو جاتے ہیں دونوں parties سے مراد یہ ہے کہ company بھی اور individual بھی جس میں کے claim اپنا لینا ہے so number 3 have an internal utilization review group go through the patient chart extract lab values clinical presentation symptoms testing that were done on the day of the stay being disputed and submit to the insurance company as an appeal to denial to pay demonstrating necessitating to stay ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب اس میں overall patient جتنی دیر hospital کے اندر stake کیا ہوتا ہے اس کا جتنا بھی bill بنا ہوتا ہے جیسے laboratory test ہو گے x-rays ہو گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی اگر کوئی کسی قسم کی MRI ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی آپ کہلیں کہ major procedure کوئی بھی ہو ہے ان سارے پروسیجرز کی billing کی copies جو ہے وہ آپ نے ایک فائل میں بنا کے لگانی ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ نے کمپنی سے کلیم کرنا ہوتا ہے پلاس پزیشن میں اس کی اس نیٹ کو نسیسیٹیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہوسپٹل جو ہے وہ 50% اگر پیشنٹ کو دے رہے بینگ ایمپلائے تو وہ سارا کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس کو نہیں لیے جائیں گے but it depends کہ وہ ساری کی ساری فائل کی کمپیلیشن ہے یا نہیں ہے اگر فائل کمپلیٹ نہیں ہے ایک ایک دوکومنٹ نہیں لگا نیڈ نہیں بتائی جا رہی تو it is not possible کہ solution کا problem جو ہے وہ نکلے گا now we will discuss budgeting concepts the budget is integral to planning it provides an orderly and rational framework for organizing effort it serves as a management tool for directing and controlling effort جیسے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ budgeting ہے وہ directing and controlling effort ہے اس میں ہم overall کیا کرتے ہیں ایک framework بناتے ہیں اور اس framework کے accordingly ہم لوگوں نے اپنے expenditure set کرنے ہوتے ہیں اپنا expense set کلنا ہوتا ہے اپنا جو بھی آپ کا کہہ لیں کے overall جو آپ کا expenditure ہے اور plan of work ہے depending upon your financial management وہ ہم اس concept کے اندر رکھتے ہیں تو this is called budgeting process ٹھیک ہے financial management is ایک you know you can say جو آپ کہ لیں اس کو کے back bone of the budget ہے جو آپ کی financial management management ہوتی ہے اگر financial management آپ کی پور ہے تو آپ کا budgeting process ہے وہ zero ہے تو financial management is defined as a series of activities ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر number of activities involved ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ hierarchy wise ہوتی ہے design to allocate resources ٹھیک ہے and plan for the efficient operation of the organization جو کہ organization کی overall efficiency کو وہ بتا رہی ہوتی کہ overall جو ہے وہ یہ particular organization جو وہ کس طرح سے کام کاری ہے so there are certain factors influencing budgeting plan ٹھیک کون کون سے ہے the most important جیسے کہ میں پہلے ہی بتایا جو پیسے کی لین دن کیا ہے پیسہ ہے تو آپ لوگوں نے کوئی چیز نہیں ہو آنی ہے پیسہ ہے تو آپ پیسے کی billing کو کلیم کرنا ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کمپنی کی billing کو کلیم نہیں کر سکتے لوگ کے مسائل ہیں ان کو آپ حل نہیں کر سکتے چارجنگ ڈیمانڈ اس کے بعد آپ کے پاس چارجنگ ڈیمانڈ آجتی ہیں اس کے بعد آجتی 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 مطلب ہمارے پاس موجود بھی ہے کہ مثال کے دور پہ میں یہ کہتی ہوں کہ میں انڈوسکوپی پروائیڈ کر سکتی ہوں شالامار کے اندر اگر charity پیشنڈ پیشنڈ کو ایسا نہیں ہوتا بلکل 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 بشنا نے ٹک پارٹ کیا ہے this is very important next وہ کہتا ہے کہ services court یا market prices ان کو دیکھیں اب مثال کے دور پہ مارکیٹ میں جتنے بھی hospital جو ڈیمانڈوسکوپی پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے شاہلا مارا شوکت خانم ہے کمپنی بلکل کیسی دی لیتے ہیں اور جا کے 30% پر پیشنڈ کو جو ہے وہ مینیز کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈیمانڈوسکوپی ہو ہی نہیں رہی کیوں کیونکہ اس کیسام کے بھی میریز آنا شروع ہو جیں گے جنہوں نے کلیم بھی کروانا جو کہ کیا ہے ہم خسارے میں جائیں گے لہذا ہم اس کیسام کی کہ سرویس آفر ہی نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آگے کل کو problem ہو اگر فیکٹرز انکلیوڈ کانسیدرشن آف ارگنیزیشن مشن گول سٹریجک ڈیریکشن ایس ایس ایکنومی انوارمنٹ اندی پلان اوڈجیکٹی سکتے ہیں اب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے فیکٹرز ہم ان لوگ جو ان مشن اور میشن اور میشن اور گول اگر ہو سکتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیٹھ ٹھیک ان کو دیکھ مشتر صرف ایک باقی ساری چیزوں کو باقی بوسی ڈیمار ڈیمار بسی کی پورک بے آپ کی کامیت کرنے کے لئے اگر ایک ہوسپیٹل کے اندر ایک بیگنیس کی کوپیٹل کی بے آمیت ہے میں امیت کرنے کے لئے اگر اندرسکوپی کی کوپیٹر ممکے یا اگر گروں. میرا capital budget ابھی مجھے اتنی جادت نہیں دیتا کہ میں جو ہوں وہ basic needs کو چھوڑ کے ان needs کی طرح بھاگنا شروع کروں ٹھیک ہے and same like کہ ہم لوگ انہیں سب سے پہلے basic کے اوپر اپنا دھیان کرنا ہے next آجاتا ہے nursing budget generating and controlling a divisional budget is a major responsibility of the nurse executive ٹھیک ہے اب nursing میں آپ کو پتا ہے کہ nursing کی جو cadre کی جتنا بھی budget ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے وہ higher authority ہوتی ہے آپ کی جو nursing administration کی جو بھی higher authority ہوگی وہ اس کو tackle کریں گی ٹھیک ہے وہ ان کی responsibility ہوتی اور وہ ہی پھر اس کو آگے different sections کے اندر different department کے اندر execute کروائے گی so to predict the budget expenses for any anticipated period of time the nurse execute needs to identify clearly three elements teen elements کو اس میں دیکھنا ہوتا ہے number one the present activities of the nursing division ٹھیک ہے present activities کو وہ دیکھے گی the activities that the division plans to institute during the projected financial period اور overall activities جو کہ پورے financial period کے لیے different units کے اندر اس institutions میں ہونی ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھے گی and those activities and those activities that the division plans to delegate to delete during the projected period اور وہ plans وہ activities جو کہ پچھلے سال جو کہ پھلے سال جو کہ پھلے ہو گئی اور پردر ان کا کسی 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 کا کوئی آگے رول نہیں ہے coming year کے لیے current year کے لیے تو آپ اس کو اس پروجیکٹ میں سے delete کرنے گی ٹھیک ہے so basically this is you people you know کہ ہمارے کارڈر کو ہمارے کارڈر کے لوگوں کو جو ہے وہ different department ان کے اندر کس کسی کا جو ہے وہ gap چاہیے کس کسیم کے gap ہم identify کر رہے ہیں اور کس کسیم کی چیزیں جو کہ overloged ہیں okay next جو ہے وہ ہم کہتے ہیں centralized budget centralized budget جو ہے جیسے کہ نام سے ہی زاہر ہے centralized budget ہوتا ہے کہ center the budget ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب overall جتنے بھی آپ کے department ہے ان کے دپارٹمنٹ کے لیے جو تھوڑا 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 ہر بندے کو ہیتیان ہے وہ centralized budget میں آجاتا ہے centralized budget کہتا ہے are developed and imposed by the controller administrator centralized budget are developed and imposed by the controller administrator of the hospital and the director of the nursing services with the little or the no consultation with lower level manager مطلب اس نے آپ کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس نے lower level manager سے ہم لوگ start کرتے ہیں مثال کے طور اگر کسی جگہ کے اوپر laundry ہے ایک unit کی laundry کی ہم بات کرتے ہیں basic measure لانڈری لانڈری bed sheets یا آپ کے make and toss ان کی کمی آگئی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا team leder یا ward manager ہے اس کا کام ہے کہ وہ آگے جا کے جو آپ کا unit manager ہے leader اس کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس سال اس discrepancy یہاں شوو رہی ہے ٹھیک ہے اس discrepancy کو cover کرنے کے لئے ہم نے دوسرے اس کے بعد کہتا ہے کہ centralize budgets are developed and imposed by the controller administrator of the hospital and the director of the nursing services with the little or the no consultation with the lower level manager this is top down approach leaves the implementers of the budget without the autonomy of the right to appropriate or control expense. یہ basically top down approach ہوتی ہے. مطلب آپ higher level سے lower level کی طرف جاتے ہو. اور بجٹ کو آپ implement کرواتے ہو. اس میں مطلب کہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ اپر لیول کی management involve ہوتی ہے. مطلب آپ نے اپر لیول سے نچھلے لیول کی جتنی بھی discrepancies یا deficiencies ہیں. ان کو آپ نے under consideration رکھنا ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے وہ بات کرنی ہوتی ہے اوپر اپر لیول کے اوپر مطلب آپ کی ساری کی ساری جو approvals ہونے ہیں وہ آپ کی اپر لیول سے ہونے ہیں. آپ کی top management سے ہونے ہیں. ٹھیک ہے سو آپ نے top management کے ساری ساری کی ساری کی ساری کی ساری ساری کی ساری کی ساری چیزوں کو discreps کرنا ہے. آگے آجاتا ہے آپ کے پاس decentralized budget decentralized budget کہتا ہے more and more health agencies are recognizing the values of having budget prepared by those who must implement them. with decentralization the first level manager جو کے head nurse ہوتی ہے becomes actively involved in planning and budgeting process. autonomy accountability and authority are placed at the particular level. decentralized budget میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے from lower level سے start کلنا ہوتا ہے. lower level میں جو ہوتی ہے وہ آپ کی head nurse آجاتا ہے. head nurse جو ہوتی ہے وہ آگے ساری کی ساری activity وہ جو ہے وہ لے کے چتتی finance related planning کرواتی ہے. France finance relating جتنی بھی آپ کو management چاہیے ہوتی. اپنی وارڈ کے لیے وہ آپ کی کچھے ایتی ہوتی کہ ہم اوٹونومی دیکھتے ہیں آپ کی کچھے اٹھاری اشترες جاتا ہے کے لیے وہ ا Litania ب ISBN اچھا types of budget میں سے سے پہلے آجاتا ہے آپ کے پاس operational budget operational budget کہتا ہے include services to be provide and goods the units expects to consume or utilize during the budget period ٹھیک ہے اس میں آپ overall جتری بھی services جو ہیں وہ provide سرتے ہیں units کو جو کہ expect کی جا رہی ہوتی ہیں for the consumption or utilization during the budget period ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں مطلب operational budget یہ ہے کہ for example operational budget basically for the emergency unit you can say جس میں patient آیا اس نے اس کو جو بھی مسئلہ تھا اس مسئلے کے ساتھ اس نے اس کو care دی گئی ٹھیک ہے care دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈسچارج کر دیا گیا تو جو آپ کا emergency budget ہوتا ہے وہ usually operational budget ہوتا ہے ٹھیک ہے for this nursing unit discover the cost of salaries fringe benefits, supplies, small equipment and other miscellaneous items مطلب small equipment اس نے اس میں یہاں پہ اسی لیے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ bandages ہیں gauzes ہیں دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں emergency میں patient کو ڈیل کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ emergency units ایسے بھی ہیں ہمارے hospital کے اندر کے جہاں پہ ہم نے private employees کو hire جیسے sweepers ہیں emergency کے اندر ہم نے ضروری نہیں ہے کہ جو permanent salary بھی کام کر رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ad hoc پہ بھی ہم ان کو رکھ لیے کیا ڈیلی ویڈیس کے بھی ہم سپیپر رکھ لیے кیاب کام کر رہے ہیں مطلب ہم ہمارا بجوٹ اس طرح سے سٹ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم اس پیپر کو ڈیوٹی پہ رکھتے ہیں اندر ہمیں سپیپر کو کام کر ایسے پر سپیپر کو ہم سپیپر رکھ لیے کیا جو کہ ڈیلی ویڈیس پہ رکھ لیے کیا یا کہہیں کہ آپ کو ہم سپیپر کو اور ایرے ٹائم آپ کو cleanliness چاہیے floor cleaning چاہیے آپ کو sanitization کی ضرورت ہے disinfection کی ضرورت ہے تو ان جگہوں کے اوپر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کے سن کے employees کو ہائر کر لیتے ہو specially for the cleaning point of use پر جائے نچلا جتنا بھی طبقہ ہے آیا ہے آپ آجیز ہیں nursing assistant ہیں LPNs ہیں جن کو آپ ad hoc پہ اس طرح سے کر لیتے ہو کیونکہ یہ operational budget کی اب capital budget کی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے جو ہے وہ overall budget نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے جو ایک بڑا ڈومین رکھتا ہے so capital budget represents the projection of costs for major purchases, projects each institution has its own definition which qualifies as a capital expense اب اس کی ایک best example میں دیتے ہیں جیسے کہ آج کل آپ لوگوں کو کتے اس انتی کے اندر آپ کی رینومیشن ہو رہی ہے کلاس روم کی 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 کلاس آپ کی روم جو ہے وہ رینوم آپ کی روم باہر نہیں بنائے جا رہے ہیں آپ کی روم جو ہے وہ واحد جا رہے ہیں اپر بنائے جا رہے ہیں these what do you think what is this basically what is this this is basically a fall in the capital budget بیٹو falling اس کا اپنی اپنی اس کا اس کی تردرتز میں قلوبہ ڈال آپ کو شامل دیں کی مートوری اپنی اس کی اپنی اپنر و لئی سے اس کی اپنی 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 آپ کی چیئر میں رسول کی ہے نئی نئی چیزیں آپ کے لئے آ رہے ہیں تو this is very important this is basically fall in the capital budget یہ آپ کے capital budget کے اندر آ جاتا ہے so in preparing a capital budget the nurse execute is required to document the need for the major items nurse جو ہوتی ہے وہ major items کو دیکھتی ہے کہ اس دوران ہمیں آپ کے پاس آ جاتا ہے the budgetary process preparation of the budget begins several months before the end of the each fiscal year to allow for the careful preparation اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ budgetary process جیسے میں پتا ہے کہ every july یا کم july سے یا کم june سے depends upon federal provincial central جب بھی ایک budget year آپ کا اپنا اپنا start ہوتا ہے تو budgetary process اس لیول سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے تو fiscal year سے start ہوتا ہے اور careful preparation ہم اس کے لئے کرتے ہیں اس میں 3 phases ہوتی ہیں 1st کے اندر کیا ہے those involved with budget preparation review agency policy standard and objective پہلے process کے اندر ہم overall اس کی agency کی policies کو دیکھیں ہیں اس کی standards کو دیکھتے ہیں اس کی objectives کو دیکھتے ہیں اس کو ہمیں review کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہمیں یہاں پہ review کی ضرورت ہے مطلب کون سی policies ہم نے set coming year کے لئے جو ہے وہ set coming year اس کا standard set کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی objectives کیا کیا ہے مطلب overall جو policy making ہوتی ہے وہ آپ کی 1st step کے اندر ہوتی ہے 2nd step کے اندر آپ کے اندر کیا ہوتا ہے agency controller and director of nursing services different categorization شروع ہوگی سب سے پہلے overall policy بنی کسی بھی institution کی اس کے بعد secondly جو ہے وہ آپ چلے گے nursing کی category کے اندر تو اس میں جو آپ کی NS جو بھی policy set کرے گی control کرے گی چیزوں کو prepare کرے گی direct کرے گی وہ 2nd phase کے اندر آجاتا ہے 3rd phase کے اندر آپ کے اندر کیا آجاتا ہے the 1st level manager جو کیا جو آپ کی head nurse ہے یہ آپ کی team leader وہ prepare کرتی ہے budget کو کیا ہے اس کے ساتھ جو آپ کی پریدکشنز دیکھتی ہے کہ اس سال جو تھا وہ ہمیں کہاں پہ مطلب آیا تو next year جو ہے وہ میں اس سپریپنسی کو کورنے کے لیے اس چیز پہ آوائٹ چلنا ہے اور اس چیز کو میں ساتھ لے کے چلنا ہے چلنے پھر میں بار بار آپ کہیں گے مثال کے طور پر چلے میں آپ کو جو ہے وہ امرجنسی کارٹیک یونٹ کے اندر جو ہے وہ کم پڑ گیا تو ہم ڈیمانڈ میں اس دفعہ جو آپ کی اس ہیڈ کی نرس ہے جو اس یونٹ کی ہیڈ ہے وہ کیا کرے گی کہ وہ ڈیمانڈ لکھے بہجے گی کہ ہمیں اس کا لیے پرابلم آیا تھا تو ہم نیکس پیر اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں زیادہ تعداد میں ہم جو آپ کے وہ ہیں کارٹیک منیٹر وہ ہم مگوانا جا رہے ہیں تو یہ بیسیکل ہی ہوگا تھرڈ لیول کے اوپر جا کے نیکس پر آجاتا ہے مانیجنگ فینانشل رسورس مطلعہ فینانشل رسورس ہمیں پاس دفرنٹ آرہے ہیں مثال کے طور پر ہمیں ڈونیشنز دے رہے ہیں ڈانلز ہمیں کوئی نہ کوئی رکم دے رہے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز ہمیں دے رہے ہیں ڈیفرنٹ چیریٹیز پارٹیز ہمیں جو ہے وہ دفرنٹ فینانس آفر کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے رسورس کو with the passage of time with the passage of years ہم نے اس اس کو expansion لے کے آنی ہے expand کرنا ہے پلاس ہماری اسی کے اندر سکس ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ایڈ آن کرتے جانا ہے اپنے ایک سپنیز کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک جگہ سے پینانس آیا تو ہم نے سارا کا سارا جو ہے وہ اڑا دیا نہیں مطلق ایکسٹا چیزیں اور بڈیٹنگ کر دی ایک ایک ہیڈ کے اوپر ایک ویڈر کے اوپر مثال کے دور پر ویڈر سے مراد یہ ہے کہ کارڈک مونیٹر مگوا ہے تو سف کارڈک مونیٹر ہی مگوا لیے تو سف کارڈک مونیٹر مونیٹر ہی مگوا لیے اسیدی مشینے مگوا ہے تو سف ایک ہیڈی مشینے مگوا لیے ایسے نہیں کرنا ہے ایس پر demand as per need as per آپ کہیں کہ اس کی حدیم کرنا ہے اس کے حدیم کرنا ہے اس کے حدیم کرنا ہے کوئی بہت زیادہ کیا ہے so financial management has a large scope and has many interrelated activities صحیح ہے جو چلتے ہیں اس کی بڑی زیادہ interrelated activities ہے preparing the budget is one of the last step in handling finance ہم نے finance کو handle کرنا ہوتا ہے in healthcare institution the financial department coordinate financial operations ہر institution کے اندر ہر hospital کے اندر ایک آپ کا کیا ہوتا ہے ایک آپ کا financial department ہوتا ہے اور یہ financial department جو ہوتا ہے وہ coordinate کرتا ہے آپ کی overall financial operations کو throughout the entire organization اور network مطلب اس میں nursing والے بھی آجیں گے اس میں medical college والے بھی آجیں گے اس میں clinical hospital کے بھی آگے سے different department آجیں گے یعنی کہ یہ overall جو ہے وہ آپ کی جو financial management اس کے اندر ایک پارٹ کرے گا objectives of the financial management objective اس کے main objective ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے number one ensure the organization has an efficient and effective financial management structure supporting strategies supporting strategic objectives establish is uniform set of internal financial control establish a uniform set of internal financial growth throughout the organization throughout the organization to have home control اس کے بعد next آجاتا ہے provide the appropriate financial information to make timely decision اور آپ timely decision کرتے ہو اس کی financial management کے according next آجاتا ہے accounting accounting basically records and reports all financial transactions ٹھیک ہے generate the data for the budget standard accounting آجاتی ہے اندر reports financial performance on monthly quarterly or the yearly basis use income statement balance sheets or cash flow statement یہ ساری ساری چیزیں آجاتی ہیں and this is all about your budget اس میں کسی کسن کا کوئس and if you have a question ہے so in between and inquisitive question at the پوچھے 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 کی رائے جیdadار موسیقی 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 موسیقی